بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور بہت خوبصورت ویلوک کے ساتھ پیرا حضر ہوئی ہیں اور آج میں آپ لوگوں کو لے کے گئی ہوں پاکستان کے بہت بڑے شاپنگ مال سینٹورس اسلام آباد میں جو بہت بڑا جڑا شاپنگ مال ہے اور بہت ایکسپینسف جو ہے نا یہاں پہ برائنڈ ہے اور جو چیزیں بہت ایکسپینسف ہیں ہماری رینج سے تو بہت بائے رہے ہیں تو اس لئے جو ہے نا ہم لوگ تو ونڈو شاپنگ کے لئے آئے تھے اور ہم نے بھی دیکھنے آئے تھے کہ دیکھیں کہ اس دنیا میں کیا ہوتا ہے کیونکہ ہر قسم کی دنیا کو دیکھنا چاہیے گھومنا چاہیے ہر جگہ پہ جانا چاہیے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ دنیا ہم لوگوں سے کتنی آگئے اور ہم دنیا سے کتنی پیچھ رہے گئے اور ہم نے کتنی دور لگانی ہے دنیا کے ساتھ ملنے کے لئے ساتھ ملنے کے لئے تو یہاں آکے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم تو دنیا سے بہت پیچھے ہیں کیونکہ دنیا تو ہم لوگوں سے بہت آگئے نکل گئے اور ہمیں ان کی تک پہنچنے کے لئے کچھ میند کرنی پڑے گی کچھ دور لگانی پڑے گی تو یہاں پہ مجھے ایک بہت مشہور واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بندہ تھا تو اس کو جب پہلی پیمنٹ ملی ہے ڈھائی سو روپے تو وہ جا کے بہت بڑے ریسٹوران میں بیٹھ کے ڈھائی سو کی چائے پی کسی نے پوچھا کہ تم نے تو اپنی پوری مہینے کی جو کمائی ہے وہ ایک چائے پہ اڑا دی تو اس نے کہا کہ میں نے ایک چائے پہ اس لئے اڑائی کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ امیر لوگ آپس میں بیٹھ کے باتیں کیا کرتے ہیں تو ہم بھی آج یہی دیکھنے آئے تھے کہ امیر لوگ اپنے پیسوں کا کیا کرتے ہیں تو یہ پھولوں کا سٹال تھا اور جو بڑا زبردست لگ رہا تھا اور میں اس طریقے سے کیچر بھی اس کو نہیں کر سکی جیسے ہمارے ایک جیئر بھائی ہیں وہ کرتے ہوتے ہیں وہ پھولوں کو بہت خوبصورتی سے دکھاتے ہیں تو آج میں ان پھولوں کو اتنی خوبصورتی سے نہیں دکھا سکی ہر برائنڈ یہاں پہ موجود تھا دنیا کا بھی برائنڈ یہاں پہ موجود تھا ایشیا کا برائنڈ بھی یہاں پہ موجود تھا اور ہمارے اپنے پاکستانی برائنڈ بھی یہاں پہ موجود تھے لیکن ان کی جو پرائز ہے وہ تو اسمانوں کو چھو رہی تھی بہت زیادہ جو اینا پرائز تھے چیزیں بہت مہنگی تھی یقین کریں کہ صرف ہم نے میرب کے لیے جو اینا چپس لیے فنگر وہ بھی جو اینا ڈھائی سو میں بلکل ذراز سے ملے اور میں نے کہا بابی سے کہہ رہی تھی کہ میں تو ڈھائی سو کے آلو لے کے آتی ہوں تو پورا مہینہ جو اینا میرب کو چپس بنا بنا کے دیتی ہوں جورلی بھی یہاں بھی پڑی ہوئی تھی میں کہتا ہوں ہر چیز تھی کیا ڈیکوریشن پیس کیا جورلی کپڑا جوتا پرس ہر چیز اور خوبصورت ترین چیز اور ایسے مالوں میں جانا چاہیے تاکہ جو اینا ہمیں پتا چلے کہ آج کل کون سا فیشن چل رہے کون سی چیز انہیں اور کون سی چیز آؤٹ ہوئی ہوئی ہے ہم لوگوں نے آج کا دن بہت انجوائے کیا اور خاص طور پر میرب نے بہت انجوائے کیا اچھا مال تھا میں پہلی دفع آئی تھی لیکن میں نے کہا کہ ایک ہمارے پاکستان میں بہت اچھی جگہ بنی ہوئی ہے بہت بڑا شاپنگ مال ہے اور بہت جو اینا زبردست ہے یہاں پہ جو اینا سارا کچھ انہیں انہیں کیا ہوا ہے اور روشنی کا بہت اچھا انتظام ہے اور ہر طریقے سے جو اینا یہ ہمارا ایشیا کا بہت اچھا مطلب شاپنگ مال ہے تو ایسی جگہ پہ کبھی کبھار جانا چاہیے اور ہم لوگوں نے بھی یہاں پہ بہت انجوائی کیا اور اب ہم لوگ باہر کو نکلنے لگے ہیں خاص طور پر میرب نے بہت انجوائی کیا ہاں میرے ہیزبن تھوڑے تھک گئے تھے آپ کو پتہ وہ زیادہ نہیں چل سکتے ہیں تو وہ تھوڑے تھک گئے تھے تو ہم لوگ جب مال سے باہر نکلیں تو جو اینا سنٹاورس کے باہر بھی جو اینا کچھ سٹال لگے ہوئے تھے جہاں پہ علاقائی چیزیں تھیں لیکن یہ علاقائی چیزیں بھی بہت مہنگی تھیں بہت زیادہ مہنگی تھی پھر ہم لوگ جو اینا ادھر کبھی ہم نے پورا راؤن لگایا یہاں بھی بہت اچھی اچھی چیزیں پڑی ہوئی تھیں پیاری پیاری چیزیں تھیں مجھے ویسے بھی علاقائی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں اور مجھے ان چیزوں کے بنانے کا بھی بہت شوق ہے لیکن یہ ہے کہ میرے پاس اب ٹائم نہیں ہوتا ہے جس کے وجہ سے میں نہیں بنا سکتی نہیں تو یہ چیزیں میں پہلے خود بھی بنایا کرتی تھی ہمارا آج کا دن بہت اچھا گزرار آپ لوگ کو آج کی میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا اگر اچھی لگی تو پلیس لائک کر دیں شیئر کر دیں اور جو نئے لوگ ہیں میرے چینل کو ضرور سسکرائب کریں دعا ہمیں یاد رکھیں خوش رہے آبان رہے اللہ پیس